السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے میں موجود ہوں اس وقت حرم میں ایک ٹائم ہوا کرتا تھا جب ہم لوگ یہاں سے بڑی پڑی پانی کی بوتلیں خالی لے کے آتے تھے اور اس جگہ سے آبے زمزم انس میں بھر کے اپنے گھر لے کے جاتے تھے اور اس کے بعد پھر آ گیا کورونا اور پھر سب کچھ بند ہو گیا اس کے بعد پھر انہوں نے بوتلیں بنانی شروع کر دی وہ بیشنا شروع کر دی جو کہ مارکیٹ کے اندرہ آویلیبل ہیں آسانی سے آبے زمزم کی ماشاءاللہ سے یہ جانا مازے بہتے ہیں دلدس ریال کی اور جبیں یہ میرے خاص سے یوز دیں ماشاءاللہ سے اتنا رش ہو گیا ہے نا آج کل احرم میں سبحان اللہ جب کرونا سے پہلے کی جو حالات تھے نا وہ بالکل واپس آ چکے ہیں اور مجھے تو لگتا اس سے زیادہ ہی عشق کی کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا کرونا سے پہلے عام لباس میں بھی تواف کرنے نیچے چلے جاتے تھے تو ایزیلی کوئی اتنی مشکل نہیں ہوتی تھی لیکن آج کل رش اتنا زیادہ ہے کہ انہوں نے نیچے کا حصہ صرف عمرے والوں کے لئے مختص کر دیا ہے وہاں پہ عام لباس میں جا کے آپ تواف نہیں کر سکتے آپ کو صرف تواف کرنا ہے تو نیچے پہلی منزل یا دوسری منزل کو جائے کرنا پڑے گا جو کہ بہت زیادہ لمبا ہو جاتا ہے بہت ٹائم رکھ جاتا ہے اگر نیچے آپ لوگ تواف کریں نیچے ہم لوگ تواف کریں تو تقریباً پندہ بیس پچیس منٹ میں ہو جاتا ہے لیکن اپر سے تواف کرنے میں اتنا فرق ہے کہ ایک بار آپ ساتھ چک کر اپر کے لگاؤ گے نیچے آپ لوگ نیچے آرام سے چار بار تواف کر لوگ ہے اتنا فرق ہے آپ اس زمزم بنے کا جو بیسٹ روٹ ہے وہ غزہ والی سائٹ ہے یہاں سے آپ لوگ جو بھی غزہ والی سٹاپ پہ جو بس آتی ہیں ادھر آجائے اور اس طرف سے سیدھا آگے جائیں گے اس طرف تو سیدھا اس طرف یہاں پہ وہ کون بنایا ہے جہاں سے پانی بھر کے آپ لوگ گھر لے کے جا سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارے سامنے ہیں یہ صفحہ کی پاڑی اور اس کے ساتھ ہی ہے یہ بابل نبی گیٹ یہ گیٹ جا رہا ہے بیسمنٹ میں جہاں سے مروہ کی پاڑی بلکل کلیر نظر آتی ہے گراون فلوز ہے اس پر بلکل تھوڑی سی پاڑی نظر آتی ہے یہ مروہ کی پاڑی نظر آتی ہے اے رسول آمین خاتم المرسلی یہ اُلٹے ہاتھ کی طرف ہے ادھر مروہ کی پاڑی یہ دیکھیں گے بھر ساتھ ساتھ آ رہا ہے بلکل کلاؤکا ہوا کی طرف سے ازیاد گیٹ کی طرف سے یہ سیدھا جائے گا سیدھی یلو بیلڈنگ میں در آ رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ ہے لیکن وہاں بہت بڑے الفاظوں میں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں یہ کوئی ثابت نہیں ہے یہ جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی اس لئے یہاں پہ کچھ نماز وغیرہ نہیں پیارا کریں لیکن پھر بھی ہمارے بھائیوں کو سمجھ نہیں آتی ہمارے زیادہ تھا جیسے میں نے ترکش لوگوں کو بھی دیکھا ہے وہ لوگ بھی یہاں پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہتے ہیں اور مطلب ایک طرح سے انہوں نے بنا لیا ہے جیسے مزاروں وغیرہ پہ سسٹم ہوتا ہے اس جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں یہ کوئی دلیل نہیں ہے اس کی کہ یہاں پہ پیدائش ہوئی ہے اس جگہ پہ لیکن یہ بات تو ہوگی کہ اس پورے ستے بڑے سے حصے کہ انتا ہے کہ کہیں تو ہوئی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور یہاں پہ کتنا اچھا ٹائم ہوگا اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن میں کھیلا کھلا کرتے ہوں گے یہاں گھر ہوا کرتے ہوں گے چھوٹے چھوٹے اور گلیاں بھی ہوں گی پتلی پتلی بنایا تجھے چملہ اور صاف سے خود سجایا تجھے اے عزل کے ہسیں اے عبد کے ہسیں وہ ٹائم تو گزر گیا اس چیز کی گوائی اور تو کوئی نہیں دے سکتا لیکن ایک ہے جو دے سکتا ہے وہ ہے یہ پہاڑ یہ پہاڑ اس وقت بھی یہاں پہ موجود ہوں گے اور آج بھی ہیں ان پہاڑوں نے دیکھا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ کھیلتے کودتے اور اس پہاڑ کا نام ہے جبل خندما اس کو بھی یہ لوگ آئندہ کے ویجن ٹرنٹی تھرٹی کہندہ اس کو ختم کردیں گے اور اس جگہ پہ بھی کنسٹرکشن ہونا شروع ہو جائے گیا یہاں پہ ایک نیا پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے حرم کورس بڑا کرنے کا ماشاءاللہ تبارک اللہ انہوں نے وہ کھوان کھوان تو خیر آبزمزم کا بہت دوسری طرف ہے لیکن انہوں نے وہ جگہ کھول دیئے جہاں سے ہم لوگ پانی بھر لیا کرتے تھے اور اس جگہ پہ یہ خاصیت ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ نہاں بھی سکتے ہیں لائبریری بنیوئی ایک مکہ لائبریری اس کے ساتھ ہی مدود ہے یہ جگہ ٹائمنگ ہے کھلنے کی یہاں پہ آپ لوگیزلی پانی بڑے بڑے کہنوں میں بھر کے نہاں بھی سکتے ہیں آبزمزم سے نہاں ماشاءاللہ تبارک اللہ اس کی عدے کے ٹائمنگ لگی بھی ہے جب میں یہ دکھاتا ہوں آپ کو آہ زمزم سبیل آبزمزم کی سبیل پہلے شف صبح دو بجے سے صبح چھ بجے سے زہرز بارہ بجے تک دوسری شف چار بجے سے رات گیارہ بجے تک یہاں پہ آسانی سے بڑے 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 بھر کے لے کے جا سکتے ہیں گر پہ یہاں پہ آپ لوگ نہاں بھی سکتے ہیں ماشاءاللہ بارک اللہ ہے نا انٹریسنگ کافی ٹائم ہوا بند ہوئے پورا کرونا 2020 سے لے کے اب جا کے یہ کچھ دنوں پہلے کھلا ہے لوگ نہاں بھی سکتے ہیں انہوں نے بڑے بڑے ڈرم بھر کے لے کے جا رہے ہیں لوگ دوبارہ سے بہتلیں بھر کے یہ گاڑی کے اندر ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ زمزم سبیل بھی دوبارہ کھل رہے ہیں اور انشاءاللہ انہوں نے بند کی ہیں انشاءاللہ وہ بھی امید ہے جلد ہی کھل جائیں گی اور جو ان کا کنسٹرکشن چلی ہے یہ والی سائیڈ ایکسٹینشن اس کا بھی کام بہت ہی زور اور شور سے چل رہا ہے ماشاءاللہ یہ ادھر تھوڑے انڈونیشن اور یہ ترکش لوگ جمع ہیں اپنے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں عمرے کے حالے سے میرا خیل سے یہ لوگ ان کو بتا رہے ہیں یہ اس مقام کے بارے میں کہ اس کی کیا اہمیت ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ کیا اللہ کی شان ہے پورا مکہ استعمال کرتے ہیں آبِ زمزم پوری دنیا میں لوگ لے لے کے جاتے ہیں آبِ زمزم اور پھر بھی ایک چھوٹا سا کون اس کا پانی ختم نہیں ہوتا ماشاءاللہ سے یہاں پہ پانی ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے چھنڈا آیا چھنڈا آیا پس پلیس یہ میری ایک ویڈیو تھی چھوٹی سی بلکل آبِ زمزم کے جو بڑا کون ٹائپ کہل ہو اس کو وہاں سے بڑھنے کی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے اللہ حافظ گundert ڈیوگ 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 ڈیوگ